سلام اسنون آدھا محفل اردو کے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم نے پانچ ہزار سوالات کی اردو ٹیسٹ سیریز شروع کی تھی جس کی ہم پانچ پارٹ پہلے سے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں آج اس کا چھٹا پارٹ ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ اردو کے سب ہی امتحانات یہ چاہے ہیں وہ کسی بھی لیول کے ہوں تو اردو کا آپ پورے بھارت کے کہیں بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اور اس سیریز کو دیکھ لیجئے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کسی بھی امتحان کو ہماری سیریز کے بعد کوالیفائی کر پائیں گے دوستو ساتھ یہ آپ کے لیے ایک اور خوش خبری ہے کہ اگر آپ نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا اور اس میں آپ کے پاس اردو سبجیکٹ نہیں تھا اور اب آپ سنگل سبجیکٹ سے ایک سبجیکٹ اور اپنی گریجویشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے آپ ایک ہی سال میں اپنا اردو سے بھی بی اے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اردو کے علاوہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور دوستو ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو بہت ساری کام کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ سے بجھوڑ سکتے ہیں جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو آئیے چلیے آج کے پچاس سوالات بہت جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو میں آپ سے پوچھا گیا ہے مزاہ نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے آپ کے پاس اوپشن ہے چار محمد دوسائی نازاد کرشن چندر مولانا حالی اور پترس بخاری تو دیکھیں یہاں آپ کا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر دی یعنی پترس بخاری دوستو کئی بار آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سا رائٹر ہے کون مصنف ہے جس نے بہت تھوڑا سا لکھا اور بہت جلدی مشہور ہو گیا تو اس کا بھی جواب پترس بخاری یہ آپ کا ہو جائے گا سوال نمبر تین میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے میر انیس نے مرسیوں کے علاوہ اور کس سنف میں تباہ آزمائی کی ہے آپ کے پاس چار اوپشن ہیں اے قصیدہ واسوخت ربائی اور ریختی دیکھیں تو ساتھیوں میر انیس ویسی تو مرسیوں کے لئے مشہور ہیں لیکن مرسیوں کے علاوہ بھی انہوں نے ایک سنف میں اور تباہ آزمائی کی ہے اور وہ ہے ربائی چلیے اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا جواب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ ریختی کس سنف کو کہتے ہیں یا ریختی میں کیا ہوتا ہے آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے سوال نمبر چار آپ سے پوچھ رہا ہے کہ قصیدے کا سب سے اہم جزو کون سا ہوتا ہے آپ کے پاس اوپشن چار ہیں تشبیب گریز مدہ دعا تو آپ کو بتانے ہے کہ کون سا سب سے اہم جزو ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مدہ کیونکہ قصیدے کا مطلب ہی کسی کی تعریف کرنا ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ بوکس میں کہ قصیدہ کتنے قسم کا ہوتا ہے چلیے اگلا سوال ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر پانچ ہمارے سامنے ہے تو اس میں پوچھا گیا ہے پینشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شائر نے کیا تھا چار اوپشن آپ کے پاس ہیں اقبال فیض داغ اور غالب دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا غالب مرزا غالب نے جو ان کو پینشن ملتی تھی ان کی پینشن میں کچھ پروپلم ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کی اپنی پینشن جاری کرانے کے لیے کلکتے کا سفر کیا تھا اب چلیے میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ کون سے سن میں مرزا غالب نے کلکتے کا سفر شروع کیا تھا اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں عالیگرد تحریک کس سدی کی تحریک ہے دوستو آپ کے سامنے اپشن ہے چار سترویں سدی اٹھارویں سدی انیسویں سدی یا پھر بیچویں سدی اب آپ اس کو کیسے نکالیں گے دیکھئے سترویں سدی کب سے شروع ہوگی جب سولہ سو پورے ہو کر اس کے آگے سن چلے گا یعنی سترہ سو ایک سے سترہ سو سوری اٹھارہ سو تک سترویں سدی اٹھارویں سدی رہے گی اور سولہ سو سے لے کے سترہ سو تک سترویں سدی رہے گی تو آپ کو بتانا ہے کہ آلیگرد تحریک کس سدی کی تحریک ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اپشن نمبر تین یعنی انیسویں سدی کی یہ تحریک ہے ساتھوہ سوال آپ سے پوچھتا ہے دکنی اور دومے رزمیہ مسنویاں کس نے لکھی ہے آپ کے پاس اپشنیں چار غواسی نصرتی جنیدی اور طبعی دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اپشن نمبر بی یعنی نصرتی چلیے ایک سوال میں آپ سے یہاں سے پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا شائر ہے جس کو اس سے دشمنی رکھنے والوں نے شہید کر دیا تھا یہ سوال بہت بار آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانی یاد نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے بہت اچھا سوال ہے بہت ساری جگہ اس کو پوچھا جاتا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانی یاد نے تین ادوار میں تقسیم کیا ہے تو اس سوال کا آپ کا اپشن نمبر بی بلکل صحیح ہو جائے گا سوال نمبر نو کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر نو میں آپ سے پوچھا ہے کہ کس نصری سینف کی نمائی خصوصیت وحدت تأثیر ہے آپ کے پاس اپشن ہے اے داستان بی ڈراما سی ناویل اور ڈی مختصر افسانہ دوستو اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ وحدت تأثیر کس کو بولا جاتا ہے یہ قردو کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس میں زیادہ کیا بولتے ہیں چیزیں نہیں ہوتی اور زیادہ فیلی ہوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی چیز کے بارے میں کسی ایک ہی سین کے بارے میں یا کفر کسی ایک ہی واقعے کے بارے میں پوری کہانی میں فوکس رہتا ہے تو یہ خصوصیت ہوتی ہے آپ کے مختصر افسانے کی چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں آپ کا سوال نمبر دس سوال نمبر دس آپ سے پوچھتا ہے کہ اردو زبان سیندھ سے نکلی ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے اردو زبان سیندھ سے نکلی ہے دوستو آپ کے پاس اپشن چار ہے محمود شیرانی سید سلیمان ندوی مہید دین قادری زور اور نصیر الدین حاشمی چلیے اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی انہوں نے کہا ہے کہ جو اردو زبان ہے وہ سیندھ سے نکلی ہے اب دوستو آپ کو بتانا ہے کہ نصیر الدین حاشمی نے اور محمود شیرانی نے اردو کی ابتداء کے بارے میں کون سا نظریہ پیش کیا ہے آپ کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں سوال آپ سے پوچھ رہا ہے اقبال کے علاوہ سیال کوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شائر کون ہے وہ کون سا شائر ہے جو اقبال کے علاوہ سیال کوٹ میں پیدا ہوا تھا آپ کے پاس اپشن ہے چار نونمی مراشید اخترالیمان فیض احمد فیض یا پھر میراجی تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض یعنی فیض احمد فیض بھی سیال کوٹ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور یہ بات بھی جان لیجئے ان کی پیدائش بھی ایک ہی شہر میں ہوئی تھی اور ان کا وفات بھی ایک ہی شہر میں ہوئی تھی اب آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سا شہر ہے جس میں ان دونوں کی وفات چلیے اگلا سوال آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیفل ملوک و بدیول جمال کس کی مصنوی ہے آپ کے پاس اپشن ہے چار نصرتی وجہی اور حاشمی تو دوستو سوال نمبر بارہ کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر بی یعنی غواسی اگلا سوال آپ سے پوچھ رہا ہے مصنوی سہر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے اے بحر متدارک بحر متقارب مسمن اور حضج تو دوستو آپ کو بتانا ہے کہ سہر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے بہت اچھا سوال ہے اور بہت بار پوچھ بھی لیا گیا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیرہ کا اپشن نمبر بی یعنی بحر متقارب ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز کر لیجئے کیونکہ بہت ساری کام کے چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی رہتی ہیں تو چلیئے اگر آپ سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بہت اچھا سوال آپ کی سکرین پر ہے ہماری شائری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے ایک کتاب کا نام ہے ہماری شائری جس طرح مقدمہ شیر و شائری اردو شائری پر ایک نظر تاریخ دب اردو آبی حیات یہ کتابوں کے نام ہیں تو اسی طرح ہماری شائری بھی ایک کتاب کا نام ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کے جواب میں لکھی گئی ہے چلے دوستو اس کا صحیح اپشن ہو جائے گا اپشن نمبر ڈی یعنی مقدمہ شیر و شائری مقدمہ شیر و شائری کتاب کس کی ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ بوکس میں کئی بار یہ سوال آ چکا ہے سوال نمبر پندر آپ سے پوچھ رہا ہے کس شائر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا تو دوستو اس کا صحیح جواب آپ کو بتانا ہے اپشن آپ کے پاس چار ہیں اے سودا غالب درد اور مسافی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو درد جو میر درد شائر تھے انہوں نے کبھی کوئی قصیدہ نہیں لکھا اور میں آپ کو بتا دوں کئی بار آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ صوفی شائر کون سے شائر کو کہا جاتا ہے تو اس کا بھی صحیح جواب ہو جائے گا درد چلیے سوال نمبر سولہ آپ سے پوچھ رہا ہے غبار خاتیر کے خدوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے ہیں آپ کو پتا ہوگا غبار خاتیر ایک مشہور خدوط کا مجموعہ ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل میں رہتے ہوئے لکھا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کے نام لکھے گئے تھے آپ کے پاس اپشن ہے چار مہتمہ گاندھی حکیم اجمل خان حابیب الرحمن شیروانی یا پھر نواب محسین الملک تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حابیب الرحمن خان شیروانی ان کے نام خدوط لکھے تھے مولانا آزاد نے چلی ایک سوال میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں آپ کو بتانا ہے کہ غبار خاتیر میں کل کتنے خدوط ہیں آپ کو کمنٹ بکس میں بتانا ہے چلی سوال نمبر سترہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ عوضہ ہندی ان میں سے کیا ہے آپ کو بتانا ہے دوستو آپ کے پاس اپشن چار ہے کہ عوضہ ہندی ان میں سے کیا ہے شائری کا مجموعہ ہے خدوط کا مجموعہ ہے تاریخ کی کتاب ہے یا فیر روز نامچے ہیں تو آپ کو صحیح جواب دینا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو خدوط کا مجموعہ چلیے یہ تو آپ کو پتہ لگی گیا ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ عوضہ ہندی کس کے خدوط کا مجموعہ ہے کمنٹ بکس میں مجھے آپ اس کو ضرور بتائیے دوستو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہاں میں آپ کو پچاس سوالوں میں سے سو سوال کم سے کم حل کرا دیتا ہوں چلیے اٹھارا نمبر آپ سے پوچھتا ہے دار المسنفین کی بنیاد کس نے ڈالی تھی پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجی دار المسنفین ہے کیا اچھا چلیے یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ بکس میں کہ دار المسنفین کیا ہے دار المسنفین کی بنیاد کس نے ڈالی اس کے آپ کے پاس چار اپشن ہیں مولانا شبلی اکبر الہ آبادی سر سید احمد خان اور موسین الملک تو دوستو ان میں سے آپ کو صحیح جواب دینا ہے چلیے اس کا جواب ہم دے رہتے ہیں مولانا شبلی نومانی نے اس کی بنیاد رکھی لیکن آپ کو بتانا ہے کہ کہاں پر رکھی دار المسنفین کہاں پر قائم ہوا تھا اور دار المسنفین ہے کیا آپ بتائیں گے کمنٹ بکس میں سوال نمبر انیس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کونسی چیز انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے مقالہ بولے تو دوستو تھیسیز کو بولتے ہیں جب کوئی ریسرچر ریسرچ کرتا ہے اور وہ اپنا آوٹپوٹ لکھتا ہے اپنی ریسرچ لکھتا ہے اپنی تھیسیز لکھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مقالہ تو آپ سے پوچھا ہے کونسی چیز انشائیے اور مقالے کو الگ کرتی ہے آپ اپشن آپ کے پاس چار ہیں انداز کا بے تکلف یہ بے تکلف ہونا چاہیے دوستو یہ بے کلف کر دیا یہ غلط ہے تھوڑا سا غلطی ہو گئی تو بے تکلف ہونا چاہیے یہ بے تکلف اور بے ساختہ ہونا مفکرین کے حوالے اشار کا استعمال فارسی واربی الفاظ کا کسرت سے استعمال تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اپشن نمبر اے یعنی انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ استعمال انشائیے کو مقالے سے الگ کر دیتا ہے چلیے اگلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے سوال نمبر بیس کہ ماورہ کس کا شہری مجموعہ ہے ماورہ دوستو ایک شہری مجموعہ ہے کس کا ہے آپ کو بتانا ہے کمنٹ بوکس میں یا آپ کو بتا دیجئے اگر آپ کو بتا ہے تو ابھی بتا دیجئے کمنٹ بوکس میں ورنہ پھر آپ بعد میں بھی بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں بتا تو ہم بتا دیتے ہیں نونمیم راشد کا یہ شہری مجموعہ ہے اگلے سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے منٹو کے کس افسانے پر فوش نگاری کا مقدمہ چلا آپ کے پاس اپشن ہے چار ہتک نارا تھنڈا گوشت اور بابو گوپی نات تو دوستو آپ کے پاس اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہو جائے گا تھنڈا گوشت یعنی منٹو کے کئی سارے افسانوں پر یا کئی سارے ان کی تصنیم پر مقدمہ چلا ہے لیکن جو یہاں پر اپشن میں دیا گیا ہے ان میں سے تھنڈا گوشت وہ مجموعہ ہے جس پر مقدمہ چلا تھا چلیے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے سوال نمبر 22 اور سوال نمبر 22 میں آپ سے پوچھا گیا ہے نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے آپ کے پاس اپشن چار ہیں فیض احمد فیض جوش ملی آبادی مخدوم اور علی سردار جعفری تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جوش ملی آبادی چلیے اگلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے ایک شیر دیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ شیر کونسی سنف سے تعلق رکھتا ہے آپ کا جو شیر ہے وہ ہے یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی جس طرح کے مصحف ہو سرے رہلے تلائی یہ شیر کس سنف سوخن سے تعلق رکھتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے غزل سے ہے قصیدے سے ہے مسنوی سے ہے یا پھر مرسیے سے ہے دوستو یہ سوال یہ جو شیر ہے وہ ہے قصیدے سے متعلق تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں نظم دریچے کے قریب کس کی تخلیق ہے نظم دریچے کے قریب کس کی تخلیق ہے آپ کو بتانا ہے آپ کے پاس اپشن چار ہے نونمیم راشد فیض احمد فیض اور میراجی اور عبدالعزیز خالد چلیے اس کا جواب دیجئے دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نونمیم راشد نظم دریچے کے قریب نونمیم راشد کی نظم ہو جاتی ہے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں اگلے سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نواب مرزا کس کا لقب ہے نواب مرزا کس کا لقب ہے آپ کے پاس اپشن چار ہے غالب زوق داغ اور مومن دیکھیں دوستو نواب مرزا جو لقب ہے وہ ہو جاتا ہے داغ دہلوی کا ایک سوال یہاں سے آپ کا بنتا ہے آپ یہ بتائیے کہ جو نواب مرزا یعنی داغ دہلوی تھے وہ کس بادشاہ کے استاد تھے آپ کو بتانا ہے کمنٹ بوکس میں چلیے سوال نمبر 26 میں آپ سے پوچھا ہے کہ اصد کس شائر کا ابتدائی تخلص تھا آپ کے پاس اپشن ہے چار انیس غالب انشا یا پھر مصحفی اصد دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر بی یعنی غالب کا پہلا تخلص اصد تھا اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنا تخلص کیوں بدل دیا تھا اگر آپ نے بتا دیا تو بڑی اچھی بات ہے کمنٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں دوستو اس طرح سے جب آپ تیاری کریں گے تو کوئی بھی سلیبس کی چیز آپ سے چھوٹنے ہی پائے گی اور آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی چلیے سوال نمبر 27 آپ سے پوچھتا ہے نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے ہیں آپ کے پاس اوپشن ہے چار کرشن چندر بیدی پریمچند اور رامانن ساگر آپ کے پاس جو اوپشن ہے وہ آپ کے سکرین پر ہیں آپ جواب دیجئے دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا منشی پریمچند پریمچند نے پہلے نواب رائے کے نام سے افسانے لکھے ہیں لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا انہوں نے ایک مجموعہ لکھا تھا اور انگریزوں نے پھر اس کو ضبط کر لیا تھا اس کو جلا دیا تھا اور ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی تھی اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام نواب رائے سے ہٹ کر پریمچند رکھ لیا تھا اب آپ کو بتانے ایک کمینڈ میں کہ اس مجموعے کا نام کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بدل لیا تھا چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 28 آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اپشن ہیں آپ کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیں سوال نمبر 29 میں آپ سے پوچھا ہے گنجے فرشتے کا مصنف کون ہے گنجے فرشتے ایک مجموعہ ہے کس کا مجموعہ ہے یہ تو یہاں پر اپشن میں آپ کو پتہ لگی جائے گا ابن سفی رشید حمد صدیقی پترس بخاری سادت حسن منٹو تو کس کا مجموعہ ہے آپ بتائیں گے مجھے چلیے میں بتا دیتا ہوں یہ مجموعہ تو سادت حسن منٹو کا ہے لیکن ایک سوال میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں دوستو آپ کو بتانا ہے کہ گنجے فرشتے جو مجموعہ ہے وہ کونسی سنف کا ہے شائری کا ہے خاکو کا ہے یا پھر افسانوں کا ہے کہیں کا مجموعہ یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ بکس میں چلیے سوال نمبر تیس آپ سے پوچھتا ہے کونسی سنف سخن داستان سے قریب ہے یعنی کونسی سنف ایسی ہے جو داستان کے قریب مانی جاتی ہیں آپ کے پاس اپشن ہیں چار مسنوی مرسیہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سوال نمبر تیس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی مسنوی مسنوی اس لیے قریب مانی جاتی ہے دوستو داستان سے کیونکہ مسنوی میں بھی اکثر داستانیں ہی بیان کی جاتی ہیں تو اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن نمبر اے ہو جاتا ہے چلیے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہے انشائیہ کی جھلک ملتی ہے وہ کون سا عدیب ہے جس کے خطوط میں ہمیں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے آپ کے پاس آپشن چار ہے مہدی افادی سر سید احمد خان ابوالکلام آزاد اور شیبلی نومانی تو دوستو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا ابوالکلام آزاد چلیے اگلا سوال ہے سوال نمبر بتیس آپ سے پوچھا ہے مخزن نکات کس کی تصنیف ہے مخزن نکات ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیجی اور یاد طبعی ہوں گے جب آپ ان کو بار بار ریوائز کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز جلدی کیجئے کیونکہ بہت ساری کام کی چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی ہیں تو دوستو جان لیتے ہیں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قائم چاند پوری چلیے سوال نمبر تیتیس آپ سے پوچھتا ہے فسانہ آجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے فسانہ آجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے لخنو کی ملتی ہے دلی کی ملتی ہے حیدر آباد کی ملتی ہے یا پھر بھوپال کی ملتی ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لخنو کی تہذیب اس میں ملتی ہے اب آپ کے لئے سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے کہ فسانہ آجائب کس کی تصنیف ہے اور دوسرا سوال یہی کہی ہی ہو جاتا ہے کہ یہ جو تصنیف ہے وہ کب کی ہے کب لکھی گئی چلیے سوال نمبر چوندیس میں آپ سے پوچھا ہے زمانی عیدبار سے صحیح جوڑ کی نشان دہی کیجئے زمانی عیدبار سے صحیح جوڑ کی نشان دہی کیجئے یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ہی زمانے میں کون لوگ تھے آپ کے پاس اپشن چار ہیں اے بی سی ڈی کر کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پاؤز کر کے دیکھ لیجئے ورنہ ویڈیو تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو جائے گا میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن اے یعنی میراجی نصرتی آبرو میراجی یا پھر میراجی نصرتی میراجی آبرو یا پھر میراجی آبرو میراجی نصرتی میراجی آپ کو بتانے کے پیدائش کے اعتبار سے یہ کب کب پیدا ہوئے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن اے سب سے پہلے میراجی ہوئے پھر نصرتی پھر اس کے بعد آبرو اس کے بعد میراجی یہ میراجی ہے دوستو ان کو میراجی مت سمجھیں آپ یہ والے جو میراجی ہے ان کی پیدایش تو 1912 میں ہوئی ہے اور یہ والے جو میراجی ہے ان کی پیدایش سترہ سو کچھ میں ہوئی ہے یہ بہت پہلے ان سے پیدا ہو چکے تھے چلیے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 35 آپ سے پوچھ رہا ہے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے آپ کے پاس اپشن دیئے گئے ہیں چار چاندنی بیگم تلسیم خیال بی میں ہے کفن اپنے دکھ مجھے دے دو لحاف زندگی کے موڈ پر سی میں ہے نرملا ندی شاکست خیلستان اور بی میں ہے چادر میلی سی اداس نسلیں اور کالی شلوار آپ کو بتانا کیا ہے کہ مختصر افسانے کا مختصر افسانے والا زمرہ کون سا ہے تو دوستو مختصر افسانے والا زمرہ ہو جائے گا اپشن نمبر بی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو افسان ہے جو جواب ہے وہ بی ہو جائے گا سوال نمبر 36 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں کون نقاد نہیں ہے آپ کے پاس اپشن چار ہیں احتشاہ محسین الطاف حسین حالی قاضی عبدالودود اور مجنو گرہ پوری تو 36 میں آپ سے جو سوال پوچھا ہے سوال نمبر 36 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود دوستو یہ جو تین ہیں ان کے علاوہ احتشاہ محسین الطاف حسین حالی اور مجنو گرہ پوری ایک سارے کے سارے کون ہیں یہ نقاد ہیں اور قاضی عبدالودود جو ہے وہ محقق ہے نقاد نہیں ہے چلی سوال نمبر 37 میں آپ سے پوچھا ہے ان میں سے کون ڈراما نگار نہیں ہے محمد حسن پروفیسر محمد مچیب امتیاز علی تاج یا پھر حیات اللہ انساری تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر D حیات اللہ انساری جو ہیں وہ ناول نگار ہیں اور یہ جو اوپر والے ہیں یہ ڈراما نگار بھی ہیں تو یہ آپ کا جو ڈی والا ہے اپشن وہ صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 38 میں آپ سے پوچھا ہے زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے زمانے کے اعتبار سے دوستو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ ان میں جو سنف سغن دی گئی ہیں سب سے پہلے کون سی وجود میں آئی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اور پھر سب سے آخر میں کون آئی تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر D یعنی سب سے پہلے غزل آئی پھر داستان پھر ناول اور اس سب سے بعد میں انشائیہ کا وجود اردو میں آیا چلیے اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 49 آپ کو بتانا ہے صحیح مصرے کی نشان دہی کیجئے اس میں آپ کو چار مصرے دیئے گئے ہیں ایک شعر کا صرف ایک ایک مصرہ دیا گیا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ان میں سے صحیح ہے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے میاں زلف کے سر ہونے تک جی سکا کون تیری زلف کے سر ہونے تک اور کون جیتا ہے بھلا زلف کے سر ہونے تک دوستو اس کا صحیح اپشن ہو جائے گا اپشن A یعنی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آپ کو جواب پتا چل گیا لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بتانا ہے کہ یہ شیر کس شائر کا ہے آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں گے سوال نمبر چالیس آپ سے پوچھتا ہے شیر کو مکمل کیجئے دوستو کئی بار یہ سوال آبی چکا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کو شاید یاد ہو گیا ہوگا جلدی سے مجھے بتائیے سوال ہے چشم ہو یعنی آنکھیں ہو تو آئینہ خانہ ہے دہور چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہور مو نظر آتے ہیں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے آپ کو اس میں ان میں سے کوئی بھی بھر نہ ہے دیواروں کے بیچ آئینوں کے بیچ گلزاروں کے بیچ دروازوں کے بیچ اس کا صحیح اپشن ہو جائے گا دیواروں کے بیچ پورا شیر اس طرح ہوگا چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہور مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ چلیے اگلا سوال سوال نمبر اکتیالیس شیر کو مکمل کیجئے یہاں پر ایک شیر آپ کو دیا گیا ہے دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواسہ کہاں سے اٹھتا ہے یہ جو آپ کا اپشن نمبر ڈ میں ہے یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اور یہ پورا شیر ہو جائے گا دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواسہ کہاں سے اٹھتا ہے چلیے سوال نمبر بیلیس میں پوچھا گیا ہے مغربی ہندی کی کتنی بولیا ہے مغربی ہندی کی کتنی بولیا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے آپ کے پاس چار ہیں تین چار پانچ یا پھر چھے تو دوستو سوال نمبر بہل اس کا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی پانچ بولیا ہے مغربی ہندی کی ایک سوال یہاں سے بنتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مشرقی ہندی کی کتنی بولیا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے آپ چلیے اگلا سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تحریک آزادی میں کس اردو عدیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ کون سا عدیب ہے جس نے تحریک آزادی میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کے سامنے آپشن چار سید سلیمان ندوی عبد الماجد دریابادی محمد حسین آزاد اور مولانا ابوالکلام آزاد چلیے دوستو آپ کا صحیح آپشن ہو جائے گا مولانا ابوالکلام آزاد ایک سوال یہاں سے یہ بنتا ہے کہ یہ بتائیے مولانا ابوالکلام آزاد کو کون سی جیل میں بند کیا گیا تھا دیکھتے ہیں کون بتا پائے گا سوال نمبر چوالیس آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سا بیان درست ہے اردو کی پہلی مسنوی قطب مشتری ہے عمراء جان ادا اردو کا پہلا ناویل ہے نکادشورہ اردو کا پہلا تذکیرہ ہے یا پھر دکنی اردو کی پہلی نصری کتاب کربل کتھا ہے آپ کو بتانا ہے صحیح جواب دوستو دیکھئے اردو کی پہلی مسنوی قطب مشتری نہیں ہے بلکہ اردو کی پہلی مسنوی قدم راو پدم راو ہے یہ تو غلط ہو گیا اردو کا پہلا ناویل عمراء جان ادا ہے یہ بھی غلط ہو گیا کیونکہ اردو کا جو پہلا ناویل ہے اردو کا جو پہلا ناویل ہے اس کا نام ہے میر اطلعروز اسی طرح دکنی اردو کی پہلی نصری کتاب کون سی ہے یہ بھی غلط ہے لیکن جو آپشن آپ کا سی ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ نکادشورہ اردو کا پہلا تذکیرہ ہے اب یہ تو آپ کو پتا چل گیا اب آپ کو بتانا ہے کمنٹ بوکس میں کہ نکادشورہ کس زبان میں لکھا گیا ہے چھیکے چلیے سوال نمبر پینتہ لیس آپ سے پوچھ رہا ہے اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہند سے نہیں ہے چار اپشن آپ کے پاس ہیں کھڑی بولی کھنو جی پالی یا پھر ہریانوی تو دوستو اس کا صحیح دواب ہو جائے گا اپشن نمبر سی یعنی پالی سوال نمبر چھالیس میں آپ سے پوچھا گیا ہے ان میں سے کونسی تبازہ داستان ہے تو اپشن آپ کے پاس ہیں چار سبرس باغو بہار رانی کے ادکی کی کہانی یا پھر قصہ مہرف روز دلبر دوستو تبازہ داستان وہ والی داستان ہوتی ہے جو کسی کا ترجمہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو اس کا مصنف اپنے من سے بنا کر لکھتا ہے اگر کسی داستان کا یا کسی واقعے کا وہ پہلے سے ترجمہ کر کے لکھتا ہے تو وہ تبازہ داستان نہیں ہوتی تو یہ آپ کو بتانا ہے کونسی تبازہ ہے اس کے آپ کا اپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا کہ رانی کے ادکی کی کہانی تبازہ داستان ہے اب چلیے ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو بتانا ہے کہ رانی کے ادکی کی کہانی کس مصنف کی تصنیف ہے کس کی یہ تصنیف ہے چلیے آگے آپ سے سوال پوچھا گیا ہے سوال نمبر سینتالیس اور اس میں آپ سے پوچھا ہے دکنی شعارہ میں موضوعات کا تنو کس کے یہاں ملتا ہے موضوعات کا تنو کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ بہت سارے موضوع پر جس نے کلام کہا ہو بہت سارے موضوع پر جس نے شاعری کی ہو وہ کون سا شاعر ہے آپ کے پاس ہے ولی دکنی محمد قلی قطب شاہ نصرتی اور غواسی دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا آپ کے پاس اپشن ہے چار غواسی مقیمی جنیدی اور نصرتی دوستو اس کا صحیح اپشن ہو جائے گا نصرتی کیونکہ اسی کو اس کے حاسدوں نے دشمنوں نے شہید کر دیا تھا چلیے ایک سوال یہاں سے میں آپ کو پوچھتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ نصرتی کس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا تھا یا اس کا زمانہ کون سے بادشاہ کا دور کہلاتا ہے چلیے اگلا سوال ہے سوال نمبر 49 یعنی کس مستشرق نے اردو قوائد اور لغت پر آلہ درجہ کی کتابیں لکھی ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ کون سا وہ مصنف یا رائٹر ہے یا پھر کون سا وہ انسان ہے جس نے اردو قوائد اور لغت پر بہت آلہ درجہ کی کتابیں لکھی ہیں آپ کے پاس چار ہیں گھار سانت تاسی گل کرائیسٹ لارڈ ویلی زلی اور کنگل ہول لائٹ دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر بی گل کرائیسٹ تو ایک سوال یہاں سے بنتا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو بتانے ہیں کہ گل کرائیسٹ کا پورا نام کیا تھا اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا چلیے اپشن سوال نمبر پچاس آپ سے پوچھ رہا ہے کس مصنف کی کہانیوں میں جہدے آزادی کی جھلکیاں ملتی ہیں آپ کے پاس اپشن ہے چار راج اندر سنگھ بیدی مولاناب الکلام پریمچن یا پھر جوگیندر پال تو دوستو آپ کو دینا ہے صحیح جواب اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم بتا دیں گے آپ کو صحیح جواب ہوگا آپ کا اوپشن نمبر سی یعنی پریمچن تو دوستو یہ تھے آج کے بہت ہی اہم پچاس سوالات اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے کیونکہ یہاں سے بہت سارے کام کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور ساتھ ہی آپ ٹیلی گرام سے ضرور جھوڑیے کیونکہ وہاں پر ہم ویڈیو وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ بنے رہیے ہمارے ساتھ